یہ ہے ایکسرسائز 1.3 کا کوششن نمبر 2 تو آجیے دیکھتے ہیں کوششن نمبر 2 میں کیا ہے اس میں دیا ہے کیا آپ جانتے ہیں 1 اپان 7 ایکول تو 0.142857 ہے واسطوں میں لمبا بھاگ دیئے بینہ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کی 2 اپان 7 3 اپان 7 4 اپان 7 5 اپان 7 6 اپان 7 کا دسملو پرسار کیا ہے تو اس میں دیکھئے اس کو کیسے کریں گے بہت آسان کوششن ہے 1 اپان 7 کی ویلو دی گئی ہے بھاگ دے کر کی انہوں نے پہلے سے 1 اپان 7 کی ویلو دے دیا ہے اب ہمیں بتانا ہے 2 اپان 7 کی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں 1 اپان 7 ایکول کیا ہے 0.142857 تو 2 اپان 7 کیسے ہوا 2 into 1 اپان 7 ٹھیک 2 into 1 اپان 7 تو 2 into 1 اپان 7 کی ویلو انہوں نے دیا ہے کتنی ہے 0.14285 اور 7 اب 2 سے ملٹیپلائی کر دیں گے 2 سے کیا کریں گے ملٹیپلائی کر دیں گے اور ہمارا آنسر آ جائے گا 2 ستی چوہدہ کی چار ہاں سے لیک 2 پنچے دس ایکی 11 ایک ہاں سے لیک 8 دونی سو لے سترک ساتھ ہاں سے لیک تو دونی چار ایک پانچ دو چوہ کے آٹھ دو ایک کم دو بس پوائنٹ لگا دیں گے آنسر کیا ہے 0.285714 یہی کس کی value ہے 2 upon 7 کی simple ایسے ہی سب میں ملٹیپلائی کر کرتے چلے جائیں گے 3 upon 7 میں 3 upon 7 میں 3 سے ملٹیپلائی کر دیں گے 3 into 1 upon 7 3 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو 3 upon 7 کی value آ جائے گی 4 سے ملٹیپلائی کر دیں گے 4 upon 7 کی 5 سے ملٹیپلائی کر کس میں ملٹیپلائی کرنا ہے اس ویلو میں 5 سے ملٹیپلائی کریں گے 5 وان سیبن کی 6 سے ملٹیپلائی کریں گے 6 وان سیبن کی ویلو آ جائے گے ٹھیک ہے تو امید کرتے ہیں یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ لوگ اسی طرح سے 3 وان سیبن 4 وان سیبن 5 وان سیبن اور 6 وان سیبن کی ویلو نکال لیں گے تو ہم کوششن کافی سارے ہیں اس وجہ سے ہم اس کو بتا نہیں رہے ہیں 1 وان سیبن سے جیسے 2 وان سیبن آیا ہے ایسے 3 وان سیبن بھی آ جائے گا اور ایسے آگے یہاں تک آ جائے گا تو ہم آگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر 3 دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کہ بھر ملٹیپلائی کرنا ہے اس کو آپ لوگ کر لیجئے یہ ہومورک ہے تو دیکھئیے ہے کوششن نمبر 3 لکھا ہے نم لکھت کو پی اپان کیوں کے روپ میں بیقت کیجئے جہاں پی اور کیوں پڑھانک ہے جہاں پی اور کیوں کیا ہے پڑھانک ہے جہاں پی اور کیوں پڑھانک ہے اچھا اس میں کون کون سے ہیں اس میں ہیں تین پارٹ پہلا 0.6 کے اوپر بار لگا ہوا ہے تو 0.6 کے اوپر بار لگا ہوا ہے اس کو سالو کرنا ہے اس کو چینج کرنا ہے کس روپ میں پی بٹے کیوں کی روپ میں جیسے دو بٹے تین پانچ بٹے سات ایسے لکھا رہا تھا اس طرح سے اس کو چینج کرنا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو چینج کیسے کریں گے تو بار کا مطلب ہوتا ہے یہ 6 بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس کو کیا لکھ سکتے ہیں 0.666 ڈیس ڈیس انفائنیٹ ٹھیک اس کو مان لیتے ہیں x x equal to 0.6666 ڈیس ڈیس انفائنیٹ تک ایکویشن نمبر ایک مان لیتے ہیں ٹھیک اب جتنے دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ جتنے ڈیجٹ ریپیٹ ہو رہے ہیں کتنے ہو رہے ہیں 6 کے اوپر بار لگا تھا ایک ڈیجٹ کے اوپر بار لگا ہے تو ایک ڈیجٹ بار بار ریپیٹ ہوگا جب ایک ڈیجٹ بار بار ریپیٹ ہوگا تو اس میں 10 سے ملٹیپلائے کر دیں گے اس میں بھی اور ادھر بھی تو یہاں پر لکھیں گے بائی ملٹیپلائنگ انٹو بوت بائی ملٹیپلائنگ بائی ٹین انٹو بوت سائیڈ دس سے دونوں پکچوں میں ملٹیپلائے کرنے پر دونوں پکچوں میں دس سے گڑا کرنے پر ٹھیک ہے جب دونوں پکچوں میں دس سے گڑا کرنے گے تو یہ کیا بن جائے گا دس ایکس ایکس ایکول ٹو جب اس میں دس سے گڑا کرنے گے جیسے مان لیجئے 2.345 لکھا ہے اس میں ہم 10 سے ملٹیپلائے کر دیں تو آنسر کیا آتا ہے 23.45 اگر ایک زیرو ہے اور دس سے ملٹیپلائے کر رہے ہیں تو یہ پوائنٹ جو ہے ایک ڈیجٹ داہینی طرف آ جاتا ہے اور یہاں پر لگ جاتا ہے تو 23.45 ہو جاتا ہے سیم اسی طرح یہاں بھی کیا ہوگا ایک پوائنٹ یہ بڑھ کر کے یہاں آنکے لگ جائے گا ٹھیک تو کیا بن جائے گا 6.6666 کتنی بھی بار لگیں لکھیں یہ انت بار ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں گے اگر تو 10x equal to 6 پوائنٹ اگر 6 پلس لکھیں گے 0.6666 کوئی فرق پڑے گا نہیں ہم نے کیا کیا 6.66 جو تھا 6 کو الگ کر دیے ٹھیک ہے اور 0.666 کو الگ کر دیے اب ان دونوں کو اگر ایڈ کریں گے تو واپس کیا جائے گا یہی آ جائے گا مان میں کوئی پرورتر نہیں ہو رہا ہے تو 6 پلس 0. اچھا ایسا اس لیے کیوں کریں گے کیوں کی equation number ایک میں دیکھیں x کی value کیا ہے 0.6666 بس یہی اتنا دھیان رکھیں گے یہاں پر x کی جو value رہے گی یہاں پر x کی جو value رہے گی یہاں پر وہی value بنانے کی کوشش کریں گے اور وہی value بنائیں گے تب ہی ہمارا کام بنے گا تو 10x equal to 6 پلس اب اس کے جگہ پر کیا لکھ سکتے ہیں اس کے جگہ پر پورا کیا لکھ سکتے ہیں x x لکھ دیے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ equation number first سے دیکھئے 0.6666 کی value x ہے تو by equation number first یہاں پر لکھ دیں گے equation number x سے x کی value اتنا لکھ دیئے بس ابانسر آپ کا آ چکا ہے دیکھئے یہ x ادھر آ جائے گا 10x minus x equal to 6 9x equal to 6 اب کیا آ جائے گا x equal to 6 اپان 9 3 3 جائے 9 3 2 جائے 6 آنسر کیا آیا 2 اپان 3 2 اپان 3 is your آنسر اوکی تو یہ ہے point 6 bar یہ decimal ہے decimal کو fraction میں change کرنے کا طریقہ یہ اس کا سادھارن طریقہ ہے جو کہ آپ کی بک میں ہے اور exam میں آپ کو ایسے ہی solve کرنا ہے ٹھیک ہے پڑھتے اور دیکھتے ہیں اگلا کوششن کیا ہے اگر آپ کو کہیں بھی سمجھ میں نہیں بلکل اچھے سمجھ دھیرے دھیرے سمجھ سمجھ لگے گا لیکن آپ کو سمجھ میں آئے گا تو آئی دیکھتے ہیں اگلا کوششن کیا ہے کوششن نمبر 2 کوششن نمبر 2 میں 0 0 5 4 7 اور اس میں 7 کے اوپر بار لگا ہے 0 4 7 کے اوپر بار لگا اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ 0 4 نہیں ریپیٹ ہوگا کیونکہ 4 کے اوپر بار نہیں لگا ہے 7 7 7 7 7 اند تک ریپیٹ ہوتا چلا جائے اسی کو مان بنا لیتے ہیں اب ہم جب بعد میں 10 یا 100 یا 1000 جسے ملٹیپلائی کریں گے تو اس کے بعد x کی value یہ ہی کوشش کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اب 1 ڈیجیٹ ریپیٹ ہو رہا ہے کتنے ڈیجیٹ ریپیٹ ہو رہا ہے تو جتنے انگ ریپیٹ ہوں گے اتنے 0 سے ملٹیپلائی کریں گے یعنی 1 0 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 10 x ادھر بھی ہو جائے گا اور ادھر جب 10 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ایک ڈیجیٹ دیشمل کھسک کے یہاں آ جائے گا تو کیا بن جائے گا 4.777 7 7 equal to اند تک بس اب یہاں ہمیں کیا بنانا یہ 10 x equal to 4 ایسے رہنے دیں گے اگر اس کو 4 plus 0.777 لکھ لیں گے کوئی فرق پڑے گا نہیں پڑے گا 10 x equal to 4 plus بس اب یہاں پر دیکھئے x کی value کیا ہے 4 7 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 تو اس کو جیسے کیسے کیا بنانا ہے 4 7 7 7 بنانا ہے sorry 0.477 7 بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے اب دیکھو اس 7 کو کیا لکھ سکتے ہیں 0.7 کو 0.7 کو کیا لکھ سکتے ہیں 0.3 plus 0.4 لکھ سکتے ہیں 4 3 7 پھر آ جائے گا تو اس 0.7 کو 0.3 plus 0.4 لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر 7 7 7 7 یہ repeat ہو رہا ہے اور کتی بار ہو کوئی فرق نہیں پڑتا بس اب کیا کریں گے 10 x equal to 4 اب یہ 4 میں 4.0 میں 0.3 add ہوگا تو کیا جائے 3 4.3 تو اس کو add کر لیے 4.3 بن گیا plus 0.4 7 7 7 7 انت تھا ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمارا کام بن گیا ہے یہاں پر کیا ہے 0.4 7 اور یہاں پر کیا ہے 0.4 7 یعنی x کی value ہمیں یہاں پر مل گئی 0.4 7 تو اس کے جگہ پر x رکھ دیں گے تو 10x equal to 4 0.3 4.3 plus اس کے جگہ پر x لگ دیں گے اب x ادھر آ کے کیا بن جائے گا اس کے بعد 10x 10x equal to 4.3 plus x ایسے پھر یہ x ادھر آ جائے گا 10x minus x equal to 4.3 تو 10x میں سے x minus ہوگا 9x minus 4.3 x equal to 4.3 upon 9 ٹھیک ہے x equal to 4.3 3 ہے 4.3 upon 9 اب اس میں point کو ہٹانے کے لیے 10 سے multiply کریں گے یہ multiply کر کے دکھا رہے ہیں باقی اس کو direct کیا کر دیتے ہیں 43 upon 90 لگ دیتے ہیں direct ٹھیک ہے کیسے ہٹاتے ہیں یہ دیکھئے یہ 10 سے multiply ہوگا کتنا بن جائے 4 30 ایک دس ملو بٹے 90 تو یہ 43 upon 90 بن گیا دیکھتے ہیں آگے کوشن نمبر پارٹ 1 ہے اس کا پارٹ 1 پارٹ 1 ہو گیا یہ پارٹ 2 ہو گیا اب اس کے بعد دیکھتے ہیں پارٹ 3 کوشن نمبر پارٹ 3 میں کیا ہے ٹھیک ہے تو پارٹ 3 میں دیکھتے ہیں کیا کوشن ہے 0.001 اور ان تینوں کے اوپر لگا ہے بار تو ہم سارے کوشن بتائیں کیونکہ سارے ڈیفرین ٹائپ کے ہیں اور اسی ٹائپ پہ آئیں گے تو آپ کرنے میں آسانی ہو آئیے دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا 0.001 001 001 001 001 ایسے ایسے کیا ہو رہا ریپیٹ ہو رہا ان فائنائٹ تک تو ہم اس کو مان 0.001 001 001 001 infinite تک ٹھیک ہے اب اس میں تین ڈیجٹ ریپیٹ ہو رہے ہیں تو ہم ملٹیپ لائے کس سے کریں 1000 سے 30 سے ملٹیپ لائے کریں یعنی 1000 سے تو کیا ہو جائے 1000 x equal to جب اس میں 1000 سے ملٹیپ لائے کر دیں گے تو یہ کیا بن جو ہے ڈیجٹ آ جائے گا 3 ڈیجٹ سے مل لیجے 123.456 لکھا ہے سے بن لکھا ہے ایسے اب اس میں اگر ملٹیپ کریں گے 1000 سے تو یہ 123 ہے یہ ڈیجٹ کے 3 ڈیجٹ ادھر آ جائے گا 456 پوائنٹ سے بن اتنا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ایسے ہی یہ ڈیجٹ ادھر آئے گا کتہ بن جائے گا 1 پوائنٹ یہ پوائنٹ یہاں آ جائے گا اس کو چھپا لو اس کے پہلے کچھ نہیں ہے تو یہ 1 001001 001 بن گیا ٹھیک ہے تو 1000x equal to 1 plus اس کو لیکھ سکتے ہیں 001001001 کوئی فرق پڑے گا نہیں 1 میں اس کو ایڈ کریں گے پھر یہ آ جائے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے تو اب 1000x equal to 1 plus اب دیکھئے ہمیں یہاں پر کیا ملا ہے 001001 جو ہمارے پاس equation number first میں بھی کیا ہے 001001 001001 تو ہم اس کے جگہ پر direct کیا لکھ سکتے ہیں x اس کے جگہ پر کیا لکھ سکتے ہیں x equation number by equation number by equation number first equation number 1 کے دوارہ سم ایک کے دوارہ تو یہ 1000x یہ x ادھر آئے گا minus x equal to 1 ٹھیک 1000 میں سے 1 minus ہو گا 99x equal to 1 x equal جائے گا تو بٹے میں ہو جائے گا 1 upon 999 یہ ہو گیا آپ کا answer بس تو اسی طرح سے اس کو یہ decimal ہے decimal کو fraction میں change کر لیتے ہیں اسی طرح کے بہت سارے question اگر آئیں گے اس chapter میں تو فرحال اتنے ہی ہیں لیکن اگر اور question آتے ہیں آگی chapters میں تو بہت ہی آسانی طریقے سے ہم آپ بتاتے چلیں ٹھیک ہے تو آئیے دیکھتے ہیں question number 4 ٹھیک ہے question number 4 میں کیا کہہ رہا ہے 0.9999 ہم تب تک question لکھ لیتے ہیں آپ کے پاس book ہو تو تب تک question کو try کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ ہم نے question لکھ کہہ رہا ہے کیا آپ اپنے اتر سے آشتر چکیت ہیں اپنے ادھیاپک اور کچھا کے سہی یوگیوں کے ساتھ اتر کی سار تھکتہ پر جانچ کی تو ٹھیک ہے آپ کے پاس book ہے کو پڑھ لیجیے ہم نے کوشن لکھ بھی دیا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے کریں گے پی بٹی کیو کی روپ میں اس کو change کرنا ہے اور دیکھتے ہاں آنسر کیا آتا ہے تو مال لیتے ہیں x equal to 0.9999 کہا تک اند تک کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے اب اس کو ایک ڈیجیٹ ریپیٹ ہو رہا ہے تو کس ملٹیپلائے کریں گے 10 سے 10x equal to 10 ادھر بھی ملٹیپلائے کریں 9.9999 اند تک ٹھیک ہے یہ equation number ایک اس کو مال لیتے ہے equation number first ٹھیک ہے اب آگے کیا ہوگا کہ 10x equal to 9 plus 0.9999 لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لکھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں اب 10x equal to 10x equal to 9 plus اب اس پورے کے جگہ ہم کیا لکھ سکتے ہیں x لکھ سکتے ہیں بات equation number first ہے کیونکہ equation number x کی value کیا ہے 0.999 تو اس پورے کے جگہ ہم کیا لکھ لیں x x لکھ لیتے ہیں 10x یہ x ادھر آئے گا minus x equal to 9 اور x کے value 9 upon 9 equal to 1 ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھئے اس point 9 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 چھتے 1 لیکن 9 9 9 1 9 1 9 9 9 9 9 9 تو یہ 0.999 ہے یہ یہیں کہیں آئے گا 0 اور 1 کے بیچ میں ہی آئے گا اور یہ کبھی ختم نہیں ہو رہا انفائنائٹ تک جا رہا ہے اس لیے اس لیے یہ اسی کے بیچ میں آئے گا کس کے بیچ میں 0 اور 1 کے بیچ میں ٹھیک ہے تو اس کے بیچ میں کوئی بھی اسپیس نہیں ہے کہ یہ اس میں آ سکے اس کے 0.9 جیسے اگر کہتے ہیں 0.8 ہے 0.8 کے بعد 0.9 آئے گا اور اس کے بعد 1 آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد 1 آئے گا تو 0.9 یہیں پر اس کے آگے نہیں جائے گا کیونکہ انان تک جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ایک exception ہے اپواد ہے کیونکہ ہم 1 کو پھر سے change کر کے 0.99 نہیں لاسکتے لیکن 0.99 کو ہم کہاں لاسکتے ہیں 1 آگیا ٹھیک ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اگلا کوشن کیا کہہ رہا ہے ٹھیک ٹھیک ہے